سپیشل ریسپیز کے سپیشل ویورز کو ہمارا سپیشل سلام امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیاریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہنستہ مسکراتا رکھے آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری سی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک گلاہ دوسر سے ہم بنائیں گے ایک کلو برفی تمام ٹیپس اور ٹرکس کو فولو کیجئے گا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ایک گلاہ دوسر سے کیسے اتنی مددار برفی تیار ہوئی یقین کریں بزار میں بکنے والی برفی جیسی ہوگی ٹیسٹ ہوگا کلر ہوگا لک چیک کریں کتنی شاندار قسم کی آخر رات کی بات ہے کیا تو چلیں اپنی مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہاف کپ ہم نے لیا ہے چینی اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپوم پانی کے ایڈ کریں گے تاکہ چینی جلدی سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے جتنی جلدی ہوگی اتنا ہی ہمارا ٹائم بچے گا لیکن پانی آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا جیسے جیسے ہیٹ لگتی جائے گی چینی ہماری میلٹ ہوتی جائے گی آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ جو ہمیں خوبصورت سا کلر چاہیے وہ آ جائے جب اس کی اس طرح کی شکل آ جائے تو سمجھ جائیں کہ چینی ہماری میلٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے اس کو ہم بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ہلانا شروع کر دینا ہے اگر آپ نے اس کو یہاں پر چھوڑ دیا تو کہیں سے یہ میلٹ ہو کر اپنا کلر چینج کر لے گی اور کہیں سے چینج نہیں کرے گی تو اس سے ریسپی میں فرق آ سکتا ہے آپ نے بس اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے تو دیکھیں بہت ہی زبدست کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اتنا ہی کلر آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے یہ کام لو فلیم پر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جلدی سے دودھ اس کے اندر ڈال دینا ہے دودھ ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک گلاس جب آپ اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو اس میں اس طرح کے کرسٹل بن جائیں گے جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگتی جائے گی یہ خود ہی دودھ کے اندر میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی دو سے تین منٹ میں یہ مکمل میلٹ ہو جائے گی آپ نے اس چیز کی ٹینشنیں ہی لینے یہ آشتہ آشتہ دودھ میں میلٹ ہو جائے گی آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی آپ نے بس چمچ ہلاتے رہنا ہے یہ کام آپ نے میڈیم ڈو لو فلیم پر کرنا ہے ہم نے دودھ میں بہت ہی خوبصورت کلر لے کر آنا ہے تو دیکھیں کافی حد تک چینی اس میں میلٹ ہو چکی ہے اس کام میں ہمیں دو سے تین منٹ لگے ہیں تمام چینی اس میں میلٹ ہو چکی ہے اور دودھ میں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے سائٹ پر رکھ دیں گے ایک آپ نے کھلا برطل لینا ہے اس بات کا آپ نے کیا رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے دیسے گھی لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس سے خشبو بہت ہی اچھی آئے گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ بہت کمال کا آئے گا جب گھی میلٹ ہو جائے گا پھر اس میں آپ نے میدہ ایڈ کر دینا ہے ہم نے یہاں پہ ایک پاؤ میدہ لیا ہے اچھی طرح سے ہم اس کی گھی میں بھنائی کریں گے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے روست کر لینا ہے اس کو اتنا روست کر لینا ہے کہ جب تک اس میں آٹے جیسا کلر آنا سٹار نہ ہو جائے آپ نے اس کو اچھی طرح سے روست کرتے رہنا ہے اس کام میں آپ کو آر سے دس منٹ لگیں گے اور یہ کام آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر کرنا ہے آپ نے بس چمچ ہلاتے جانا ہے آر سے دس منٹ آپ نے یہ کام لگتار کرتے رہنا ہے مزید اچھے ٹیسٹ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ملک پاوڈر تو دیکھیں کافی حد تک اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور جو دودھ ہم نے تیار کر کے سائیڈ پر رکھا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی یہ گرم ہے اس لئے ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے لیکن جیسے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ کام ہم ہاتھ کی مدد سے کریں گے مکسنگ آپ نے اس کی اچھے سے کرنی ہے لگاتار چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہماری یہ برفی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگی کوئی بھی یقین نہیں کر سکے گا کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے یا آپ اسے بیکری سے لائے ہیں ہم نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہاتھ کی مدد سے ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے آپ نے اسے اچھے سے گوند لینا ہے ہم اسے ایک ڈیش میں رکھ دیں گے اور سیٹ کر لیں گے اب ہماری برفی ریڈی ہو چکی ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی گارنش کریں گے گارنش کے لیے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کوکونٹ اگر آپ کے پاس ڈائی فرورس ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کی خوبصورت سے کٹنگ کر لیں گے آپ اس کی کٹنگ کا خاص خیار رکھیں کیونکہ کٹنگ اچھی ہوگی تو ہی لک اچھی آئے گی سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے بچے بھی بہت خوش ہو کر کھائیں گے اور مہمانوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی ہرار رہ جائیں گے کہ یہ خوئے کی برفی ہے یا پھر میدے کی تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار زبردست اور شاندار قسم کی یہ برفی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کی لک اور کلر چیک کریں کوئی بھی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے اس کو کھوے سے بنایا یا پھر میدے سے تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور مزیدار ہماری میدہ برفی بن کے تیار ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ایک بات ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ